آپ کیا جانے پاطمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم قائم ٹی وی کے زیر اعتمام آج کی کتاب پروگرام کے ساتھ اذر مہدی حاضر قدمت ہے ناظرین آج ہم فاطمہ ہے کا تیسرا اور آخری پروگرام آپ کی قدمت میں پیش کریں گے ناظرین سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا جناب فاطمہ کی ذات جو کہ امِ ابیہا کہلائی جنابِ خطیجہ کی تربیت جس نے جنابِ فاطمہ کو جنابِ خطیجہ کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ کا اس طرح سے قیال رکھنے کی تعقید کی کہ وہ اپنے باپ کی ماں کہلائیں جنابِ خطیجہ اور جنابِ ابو طالب وہ دو ہستیاں کہ جب ان کی وفات ہوئی شہبِ ابی طالب کے تمام تر مشکلات اور تمام تر سختیوں کے بعد تو رسولِ خدا نے اس سال کو عامل حزن خیرار دیا ناظرین اخدِ جنابِ فاطمہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کے نسبت سے صفحہ نمبر ایک سو نبے پر ایک باب درج ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ اصحابِ رسول کی خواستگاری کو رسول اللہ نے سریعن طور پر رت کر دیا ہے رسول اللہ کو جیسے یہ پتا ہے کہ ان کی بیٹی کا کفر کون ہے یہاں پہ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ ایک دن علی پیغمبر اسلام کی قدبت میں حاضر ہوتے ہیں ان کے سامنے آموشی سے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں پیغمبر ان کے سکوت اور شرم کی کیفیت کو دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ اے پسرِ ابو طالب مجھ سے کیا کام ہے علی ایک ایسے لہجے میں جو حیاء نرمی اور لطافت کا آئینہ دار ہے دخترِ رسولِ فاطمہ کی خواستگاری کا اظہار کرتے ہیں پیغمبر اس درخواست کو سن کر بے ساختہ فرماتے ہیں مرحبا بہت خوب خدا مبارک کرے دوسرے دن وہ مسجد میں حضرت علی سے سوال کرتے ہیں تمہارے پاس کچھ مالو مطا ہے حضرت علی جواب دیتے ہیں نہیں اے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں اچھا تو وہ ذرہ جو میں نے تمہیں جنگ بدر کے موقع پر دی تھی وہ کیا ہوئی وہ میرے پاس ہے اے اللہ کے رسول اسے لے آؤ حضرت علی باوجلت جاتے ہیں اور اس ذرہ کو رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ ذرہ کو بیج دو اور جو قیمت تمہیں اس سے حاصل ہو اسے اپنے اخت کے لیے سامان مہیا کر دو حضور اصحاب کو جوا کرتے ہیں تقریب عقد منقفد ہوتی ہے رسول خود قدبہ ارشاد فرماتے ہیں اور یوں فاطمہ دختر رسول کا نکاح علی سے ہو جاتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنب فاطمہ کا جہیز کیا تھا اس کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو تیرانوے کے مطابق چار سو مسخال چاندی ایک مسخال جو ہے ساڑھے چار گرام پر مشتمل ہوتا ہے ایک چکی ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک اونی کمبل عقد کے بعد زندگی گزر رہی ہے جناب فاطمہ گھر کے کام اور اپنی ناتوانی کی ورہ سے بہت لاغر ہو چکی ہیں اور حضرت علی ان کی احالت نہیں دیکھ پاتے اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات کی ورہ سے بہت سے قادم عطا کیے گئے ہیں کیوں نہ ہم بھی اپنے گھر کے لیے ایک قادم رسول خدا سے مانگ ناظرین یہ فخر اور فاقہ کے وہ حالات ہیں کہ ڈاکٹر علی شریعتی لکھتے ہیں کہ خانہ علی کا دروازہ باز ہوتا ہے پیغمبر اندر داخل ہوتے ہیں رات نہ صرف تاریخ ہے بلکہ بے انتہا سرد بھی ہے اس قدر سرد کہ علی اور فاطمہ کانپ رہے ہیں پیغمبر نے دیکھا کہ دونوں کے پاس سردی کے تدارک کے لیے صرف ایک معمولی سا کپڑا ہے اور وہ بھی اس قدر چھوٹا کہ اگر اس سے یہ اپنے سروں کو ڈھکیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور اگر پیروں کو ڈھکیں تو سر کھل جاتا ہے یہاں پیغمبر جناب سیدہ اور حضرت علی کو تسبیح فاطمہ کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز عطا کروں جو اس چیز سے بدرجہ بہتر ہے جس کی بابت تم نے مجھ سے سوال کیا تھا ناظرین وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ قریش کی ایک عورت جو مسلمان ہو چکی تھی چوری اس نے کی اور اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ قلم کر دیتا سوچنے کی بات علی شریعتی صاحب کے مطابق یہ ہے کہ کیا اور قواتین کے نام نہیں لیے جا سکتے تھے صرف جناب فاطمہ کا نام رسول خدا نے کیوں لیا ظاہر زی بات ہے آدمی جب کوئی منطق اور دلیل دیتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے دل سے بہت زیادہ قریب کسی شخص کو اس کا سوٹی پر پرکھا جائے یہی وجہ ہے کہ جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کا نام لیا دوسرا سوال جو کے ڈاکٹر علی شریعتی نے اس باب میں اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی واضح حدیث کے مطابق جناب فاطمہ تمام دنیاوں میں جن چار عورتوں کو ممتاز کیا گیا ان میں سے ایک تمام تاریخ انسانیت میں سب سے معزز اور منتقب عورتیں چار ہیں مریم آسیہ خطیجہ اور فاطمہ اس فہرنس میں جناب فاطمہ کا نام سب سے آخر میں کیوں ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ نام سب سے آخر میں لیا گیا یہاں پہ کیا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ یہ عظمت خطیجہ کی نسبت سے ہے یا محمد کی نسبت سے ہے یا خود علی کی نسبت سے ہے یا حسین کی نسبت سے ہے زینب کی نسبت سے ہے یا خود ان کی اپنی نسبت سے ہے ناظرین اس سوال کا جواب میں آپ کو اس پروگرام کے آخر میں دوں گا کیونکہ یہی اس کتاب کا اصل مقصد ہے یہی خلاصہ ہے اس دو سو بیاسی صفے کی کتاب